انتدل یونائٹڈ کے اندر گھماسان کے سنکیت سامنے آ رہے ہیں کلپارٹی ادھر شرد یادف کی طرف سے ادھکاریوں کی نئی سوچی جاری کی گئی تھی اس سے ناراضگی کا پہلا غبار پھوٹ گیا ہے لیکن اس سے نظرانداز کرنا آسان اب نہیں ہوگا جی ڈیو کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں فارٹی کے راشتی پروکتہ پت سے ہٹائے جانے کے بعد شیوان انتواری ناراض ہے اس پر وہ کھل کر کچھ نہیں کہہ رہے لیکن جو کہہ رہے ہیں اس سے بہت کچھ ظاہر ہو رہا ہے ہمارے مطر ہم جادے دکھتر جی ہم کوٹ کرنا چاہیں گے ہم دوسمنوں سے بھی خودداری کی امید رکھتے ہیں کسی کا بھی یہ سر سر کرموں میں اچھا نہیں لگتا میں نے کھاموسی سے غلط باتوں کو بھی سننا بہت ہامی بھر دینا بہت ہے فائدے اس میں لیکن اچھا نہیں لگتا شیواناند کا ہر شبد یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جی ڈیو کے کسی آلہ نیتا سے ناراض ہے وہ نتیش ہے یا شرر یہ صاف نہیں سنیے شیواناند کے ان باتوں پر جی ڈیو نے کیا کہا ہے اس طرح کے پارٹی لائن سے ہٹ کر کے جو بیان ہے ان بیانوں کا سنگیان پارٹی نیتریٹر لیتی ہے اور کئی اثروں پر یہ پارٹی نیتریٹر نے انشاثن کا پارٹ پڑھایا بھی ہے ان کے باملے میں بھی ارشاستی کھروایی ہو سکتی ہے شیواناند اکیلے نہیں جنہوں نے پارٹی نیتریٹر پر نشانہ سادھا ہو انہوں نے یہ بات اشاروں میں کہی لیکن مہا سچے پر سے ہٹائے جانے کے بعد چند راج سنگوی نے نتیش کمار کا کھلا بیروت کیا اور موڈی کا کھلا سمر تھا اس کے بعد انہوں نے پارٹی کو بھی الویرہ کہہ دیا جب ویروتیوں کے گھر گھماسان مچا ہو تو بھلا بیجے پی کیسے چھپ رہے جی ڈیو میں بھارا ہی انترکلا لیکن ابھی وہ چھپ اس لیے دکھ رہا ہے کہ لوگ منتری مندل کا انتجار کر رہے ہیں جسی دن منتری مندل کا بستار ہوگا اس کے بعد آپ دیکھے گا کیا کیا ہوتا ہے اب تک جی ڈیو کے نیتہ بیجے پی کے اندر کے جھگرے پر چھٹکی لیتے نظر آ رہے تھے لیکن اب گھر کے اندر کا حال دیکھ کر وہ چھپ رہنا ہی زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں پتنا سے شیلندر کمار ساحل کے ساتھ یتندر شرمہ دلی انڈیا نیوز